بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس اسلام آباسے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ ملک میں یہ جو پکڑ دھکڑ اور محاضرائی یک دم تیز ہو گئی ہے آج ہم اس کے پسے پردہ اصل کھیل کو بے نکاب کرنے جا رہے ہیں کہ اس پردے کے پیچھے کون سی اصل قوتیں سرگرم ہیں اور معاملہ اب کس طرف جا رہا ہے الیکشن نہ تیس اپریل کو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور نہ آٹھ اکتوبر کو کیونکہ معاملہ اب انتخابات کے مرحلے سے بہت آگے نکل کر انقلابات کی حدود میں داخل ہو گیا ہے اسلام آباد راولپنڈی اور لاہور میں یہ جو میدان جنگ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے فیصلے نہ پی ٹی ای اپنے طور پر کر رہی ہے اور نہ ہی پی ڈی ای اپنے طور پر بلکہ یہ فیصلے محاضر جنگ سے بہت دور واشنگٹن ماسکو بیجنگ اور ریاض میں ہو رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور سیاسی فتح شکست کی بجائے مرنے مارنے کی باتیں اب کھلے عام ہونے لگی ہیں پی ٹی ای کے خلاف آج شروع ہونے والا ملگ گیر کریک ڈاؤن پہلی قسط ہے مرنے مارنے کی باتیں بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس کھیل کے تمام کھلاڑی جانتے ہیں کہ یہ جو کھیل بظاہر عام انتخابات کے حوالے سے مار کا نظر آ رہا ہے اصل میں یہ عام انتخابات کا نہیں بلکہ آپریشن رجیم چینج کا دوسرا مرحلہ ہے اور یہ رجیم چینج کوئی مقامی یا قومی تنازہ نہیں بلکہ عالمی سیاسی رسہ کشی کا اکھاڑا ہے جی ناظرین موجودہ مہازرائی کیوں بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے کون کھیل رہا ہے اس کا اصل راز یہ ہے کہ یہ رجیم چینج کوئی مقامی یا قومی تنازہ نہیں بلکہ ایک عالمی رسہ کشی کا اکھاڑا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف اور اعلی عدلیہ ایک طرف کھڑی ہیں تو پی ڈی ایم اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ دوسری جانب صاف آ رہا ہیں ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ سی آئی اے جب کسی خطے میں آپریشن رجیم چینج کرتی ہے تو وہ صرف ایک حکومتی تبدیلی پر مشتمل نہیں ہوتا بلکہ وقفے وقفے سے پی در پی حکومتی تبدیلیوں کے واقعات مینج کیے جاتے ہیں اور تمام فریقین کو الگ الگ اپنی حمایت کا یقین دلا کر داخلی کش مکش کو مکمل خانہ جنگی کے مرحلے میں لے جایا جاتا ہے اور اصل کھیل اس کے بعد شروع ہوتا ہے امریکہ آج کل پاکستان میں یہ ڈبل گیم کیسے کھیل رہا ہے اور اس کی وجہ سے سیاست کا کھیل اس انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے یہ تمام تفصیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین پاکستان چونکہ اس خطے کا اہم ترین ملک ہے اس لئے اس کا مکمل طور پر امریکہ کی جھولی میں گر جانا اس خطے میں سعودی عرب چین اور روس کے مفادات کو تہو بالا کر سکتا ہے اس لئے پاکستان میں تیزی کے ساتھ بگڑتی سیاسی صورتحال پر ماسکو بیجنگ اور ریاض میں ہنگامی رابطے شروع ہو گئے ہیں اور اگلے چند ہفتوں کے دوران آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا معاملہ بھی یوکرین کی طرح ایک عالمی ایشو بن جائے گا جی ناظرین بیجنگ ماسکو اور ریاض میں ہنگامی رابطوں کی اطلاعات ہیں اور خاموش مجاہدوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان بھی جلد یوکرین کی طرح ایک عالمی ایشو بننے والا ہے اور عالمی طاقتیں پاکستان کے معاملے میں بھی کھل کر صفحے آرہ ہوتی دکھائی دیں گی جس کی وجہ سے اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں جاری اقتدار کی رستہ کشی مزید کشیدہ اور مزید سنگین ہو جائے گی اس کشیدگی کی جلتی پر تیل گرانے کے لیے بھارت کی طرف سے بھی کوئی واردات ڈالی جا سکتی ہے جی ناظرین انٹیلیجنز ذرائع نے خبردار کیا ہے کہ اس بات کے سنگین خدشات موجود ہیں کہ ملک میں دہشتگردی کا کوئی بڑا واقعہ پیش آ جائے یا کسی بڑی سیاسی شخصیت پر قاتلانہ حملہ ہو جائے اس باردات کا مقصد یہ ہوگا کہ فوج اور عوام کو لڑوا دیا جائے اور ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کر کے پاکستان کو توڑنے کے مضموم ارادوں کا راستہ ہموار کیا جائے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیڑھ سال پہلے جب یوکرین کی نیٹو بلاک میں شمولیت کے معاملے پر امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی چل رہی تھی تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگلے ایک ڈیڑھ سال کے دوران یوکرین میں جنگ چھڑ جائے گی اور نوے لاکھ یوکرینی عوام کو گھر بار چھوڑ کر قریبی ممالک میں پناہ لینا پڑے گی دو لاکھ یوکرینی اور ایک لاکھ روسی مارے جائیں گے اور کھرب و روپے کی عملاق تباہ و برباد ہو جائیں گی اور دس لاکھ افراد زخمی ہو جائیں گے اتنے بڑے نقصان کا کسی نے ناظرین تصور بھی نہیں کیا تھا اس لیے آپ یہ پولٹیکل سائنس کا ایک اصول یاد رکھیں کہ طاقت کے عالمی توازن کو درہم برہم کرنے والی تبدیلی کے تنازع کا حل اگر مذاکرات سے نہ نکلے تو جنگ لازم ہو جاتی ہے یہ الگ بات ہے کہ یوکرین، ایران اور افغانستان کی طرح کبھی یہ جنگ کھلے غیر ملکی حملے کی صورت میں ہوتی ہے تو کبھی یمن، شام، لیبیا اور لبنان کی طرح پروکسی وار اور خانہ جنگی کی صورت میں وقوع پذیر ہوتی ہے انیس سو اکھتر میں پاکستان بھی ایک ایسی ہی عالمی سازش کا پہلے بھی شکار ہو کر خانہ جنگی کا تلخ مزہ چک چکا ہے کہ جب فوج اور عوام کو آپس میں لڑوا دیا گیا تھا اور پھر اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا یہی کھیل ایک بار پھر رنگ بدل کر اور کردار بدل کر کھیلا جا رہا ہے مشرقی پاکستان کے عوام کو فوج سے لڑوانے کی پہلی اینٹ مولوی تمیز الدین کیس کے ذریعے عالی عدلیہ میں رکھی گئی تھی اور آخری اینٹ انیس سو اکھتر کے عام انتخابات میں عوامی لیگ اور شیخ مجیب الرحمان کی فتح کو تسلیم نہ کر کے رکھ دی گئی اور پھر جنگ چھیڑ گئی اور ملک دو ٹکڑے ہو گیا ناظرین اس وقت بھی کبوں بیش ویسی ہی صورتحال ہے سپریم کورٹ نوے روز کے اندر الیکشن کروانے کی آئینی پابندی پر عمل درامت کے حوالے سے فیصلہ دے چکی ہے اور واضح طور پر پی ٹی آئی اور عمران خان کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے جبکہ حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ مل کر دوسری طرف کھڑی ہیں اور دونوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ حالات خواہ کچھ بھی ہو جائیں وہ عام انتخابات نہیں کروائیں گے بلکہ پہلے صدر پاکستان عارف علوی اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے عہدوں کی آئینی مدد پوری ہونے کا انتظار کیا جائے گا اور اس کے بعد عام انتخابات کروائے جائیں گے اس دوران حکومتی اور ریاستی طاقت کے ذریعے پی ٹی آئی کو کچھلا جائے گا اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انجینرنگ کے ذریعے ایسا ماحول بنایا جائے گا کہ پی ڈی ایم کی انتخابی کامیابی کا راستہ نکالا جا سکے ناظرین اس کھیل کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ امریکہ نے ایک طرف حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلا رکھا ہے کہ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو چین اور روس کی طرف جھکاؤ والی پولیسی کا مزا چکھائے تو دوسری طرف ظلم خلیلزاد اور دوسرے اہم امریکی رہنما ایسے بیانات بھی دے رہے ہیں اور پی ٹی آئی رہنماوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں کہ جن کا مقصد یہ یقین دلانا ہے کہ امریکی حکومت پاکستان کے عوام اور آزاد جمہوری عمل کے ساتھ ہیں دونوں متحارب فریقوں کو اپنی حمایت کا یقین دلوا کر جنگ شروع کروا دینا بڑی طاقتوں کا پرانا اور آزمودہ طریقے کار ہے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے ایک طرف صدر صدام حسین کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ وہ قویت کے تیل کے کونوں کے تنازہ پر غیر جانبدار رہے گا اور دوسری طرف قویت اور سعودی عرب کو یہ خفیہ گارنٹی دے دی تھی کہ وہ قویت کے تیل کے کونوں پر عراق کے دعوے کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کرے گا اور اگر عراق نے فوجی ایکشن کیا تو امریکہ قویت کی سلامتی کے لیے جوابی فوجی کارروائی کرے گا اس ڈبل گیم کی وجہ سے قویت اور عراق دونوں ممالک کی حکومتیں مذاکرات کے دوران کوئی لچک دکھانے پر تیار نہ ہوئی اور صدر حسین نے حملہ کر کے قویت پر قبضہ کر لیا یوں امریکہ کا مقصد پورا ہو گیا اور پھر قویت سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تحفظ کے نام پر امریکی فوج مشر کے وسطہ آئی اور ایک ایسا کھیل شروع ہو گیا کہ یہ پورا خطہ امریکی ہلکہ اثر یا امریکی غلامی میں چلا گیا اس وقت عالمین منظرنامہ یہ ہے کہ امریکہ بھارت کو اپنا اسٹریٹیجک پارٹنر بنا چکا ہے اور اب چین اور روس کا گھراؤ مکمل کرنے کے لیے پاکستان کو مکمل طور پر امریکی کیمپ میں لانا ناگزیر ہو چکا ہے اور یہ مقصد پورا کرنے کے لیے پاک فوج کو کمزور کرنا لازم ہے اور اس مقصد کے لیے وہی پرانا اور آزمودہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ ملک کے عوام اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں لڑوا دیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت اس سازش کو سمجھ کر کوئی درمیانی راستہ نکال کر موجودہ سیاسی بہران کو حل کرتی ہے یا سازش کا شکار ہو جاتی ہے اس حوالے سے روس چین اور سعودی عرب کا کردار بھی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اس نازلک مرحلے پر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر کس حد تک ڈباؤ ڈالتے ہیں ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس حوالے سے تینوں ممالک کے درمیان ہنگامی صلاح مشورے شروع ہو گئے ہیں جی ناظرین خاموش مجاہدوں اور انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ اگلے چند ہفتوں کے دوران اسلام آباد اور راولپنڈی پر مغرب کی طرف سے آنے والے دباؤ کو کم کرنے کے لیے مشرق اور شمال کی طرف سے بھی دباؤ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزوان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے اور اپنا اپنے دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی